اگر لوگوں میں دو ہزار بائیس میں سچ سننے کی ہمت نہیں ہے تو میں منج سے کہتا ہوں بہت سارے چاٹوکار اس دیش میں ہیں انہیں بلائیے اور اچھی اچھی باتیں سنیے اور پھر جا کے سو جائیے آج بھی ستر سال لگے ہم کو راشت وادی پارٹیاں پہلے بھی تھی اور آج بھی تھی ایسا نہیں ہے کہ راشت وادی پارٹی کوئی دو ہزار چودہ میں پیدا ہوئی ہے اور راشت وادی پارٹیوں نے بھی بڑے ککرم کیے ہیں چھوٹے موٹے نہیں کیے ہیں اس لئے اگر آج آپ کو لگتا ہے یہ میرا ہے یہ کچھ اپنا ہے تو اس میں جو ککرم کی ہیں اس کے بارے میں چرچہ نہ ہو اور دوسروں کے ککرموں کے بارے میں صبح شام چرچہ ہو یہ بیمانی ہے اس لئے اگر بیماری ہے تو اس بیماری کے جل میں جائے بغیر بیماری سماپت نہیں ہو سکتا اس لئے بجبوری ہے کہ ہم کو سات سو سال لگے کہ ہم سچ کو سچ کہہ سکیں اور اگر یہ موقع ہمارے اس دور کی ورطمان پیڑی کو ملا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر جھوٹ بولنے کی کوئی آوشتہ نہیں ہے ہم کیسے عجیب و غریب ٹائپ کے لوگ ہیں ہمارے دادا ہمارے نانا ہمارے پردادا ان کی مرتبت کب ہوئی کیسے ہوئی ان کا شراد مناتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں شراد کے مہم کے تحتی ہم یاد کرتے ہیں چلیے یہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن پوری دنیا میں ایزے نیشن ہم ایک ماتر دیش ہیں کہ ہم ستر سال پہلے جس تتھاکتت اس آزادی کا جشن ہم لالکلے سے مناتے ہیں وہ تتھاکتت آزادی اکیس لاکھ لوگوں کی لاشوں پہ ملی اور چودہ اگست انیس سو چھالیس کو اکیس لاکھ لوگ مارے گئے بھارت اکھند سے کھندت ہوا دو ٹکڑوں میں بٹا لیکن ہم آج بھی چودہ اگست کو اکھند بھارت دیوست منا رہے ہیں چودہ اگست کو پڑوسیوں کو آزادی کی مبارک بات دے رہے ہیں اب اگر ہمارے بارے میں کوئی یہ رائے بنائے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے لیے چودہ اگست کو اپنے سر کٹوائے لاہور کی سڑکوں پر جو ننگا ناچ ہوا ہے وہ بھارتیوں کو نہیں پتا ہے کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلے ایسی قوم ہوگی جو ستر سالوں میں بھول گئے ہیں لوگ ہزاروں ہزاروں سال تک اپنے راشت کی گلوری کو اور اس کے دور میں آئے ہوئی کٹھنائیوں کو اور اس میں کی ہوئی غلطیوں کو لیے اتحاس پڑھتے ہیں کہا جاتا ہے اتحاس پڑھو اتحاس پڑھو اور اتحاس اس لیے پڑھو کہ جو غلطیاں ہمارے پور وجہوں سے ہوئی ہیں وہ نہ دہرائی جائیں اتحاس پڑھنے کا اتنی مطلب ہے صرف سترہ پچاس میں سے نمبر لاکھے مارک شیٹ پہ لکھنے کا مطلب نہیں ہے لیکن ہم کہے کچھ رہے اور کر کچھ رہے اس لیے ایک ماتر دیش ہے کہ ہم ستر سال کے اس سفر میں جو ہم نے غلط کیا ہے اور غلط کر رہے ہیں اس پہ چرچہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس سے ایکس کو فائدہ ہوگا وائی کو نقصان ہوگا اس گلت میں پورا راشت لگا ہوا ہے اور ایک ایک شبد کے ساتھ یہ بات میں خاص طور سے پورا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سائد کی دنیا ہے چھوٹی چھوٹی غلطیاں چھوٹے چھوٹے شبد کیسے انرث کرتے ہیں اگر آپ اس کا ارث نہیں جانتے ہیں اور ایسا ہی ایک شبد تھا جو اس دیش میں پتہ نہیں کس نے میں نہیں مجھے نہیں پتہ یہ بات کہ کس نے 1947 میں بتایا کہ یہ ہمارے پتاجی ہیں ہمیں نہیں پتہ سناکنی ہندو پرمپرہ میں دنیا کی سب سے دو بڑی باتیں ہیں جو سچ ہے اگر ہمارے ساہت میں سچ کو پرباشت کرنا ہو مات ایک شبد میں ہے ایک سے دوسرا شبد بھی نہیں چاہیے تو ہماری سنسکتی میں ہماری آستھاؤں میں پرمپرہوں میں مانتاؤں میں اگر سچ شبد کو ثابت کرنا ہے تو ایک ہی شبد ہے اس کا نام ہے ماں ماں سے بڑا دنیا میں کوئی سچ ہے ہی نہیں اور ہماری پرمپرہ میں اور ہماری آستھاؤں میں جو ماں جس نے ہم سب کو اپنے گرد میں نو مہینے رکھا ہوگا وہ ہی ماں جب بچے کو جنگ دیتی ہے اور جب وہ بچہ سال چھ مہینے میں تھوڑا سا کچھ سمجھنے اور دیکھنے لگتا ہے وہ ماں اس بچے کے ایک پرش کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے یہ تیرا پتہ ہے اس دن سے لے کر انت کال تک کوئی یہ نہیں ماں سے پوچھتا کہ پرمار پتر دے کہ یہ میرا پتہ ہے کہ نہیں ہے یہ ہماری پرمپرہ ہے لیکن بھارت ماں کا نارام لگاتے ہے بھارت ماں کی جے لیکن بھارت ماں جب یہ بتانے والی تھی کہ بھارت ماں کا پتہ کون ہے تو کیسے ان دلالوں نے بھارت ماں کا سینے پہ بیٹھ کر شور بچا مچا کر کہا کہ بھارت ماں کا پتہ گجراس سے چلا ایک لنگوٹی والا ہے یہ ان کے سممان میں کوئی توہین نہیں کر رہا ہے ہماری سنسکتی میں جو بڑا ہوتا ہے اس کا سممان ہونا چاہیے اس کے آدھر ستکار میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ دو بار جی لگا دینا چاہیے لیکن اگر بڑا ہے اور جگن نپراد کیا ہے تو اس کے بارے میں کھل کی بولنا بھی چاہیے کیونکہ ہماری پرمپرہ میں شاشتارت ہوتا تھا تو شاشتارت میں یہ نیت ہے ہوتا تھا کہ شاشتارت کرنے والا اگر بہت بڑے پدکہ ہے تو اس کے سامنے آپ اپنے تکھوں کو اس لیے مضبوطی سے نہ رکھیں تو اس بڑا کہیں ایکسپوز نہ ہو جائے ہم جس پرمپرہ سے آتے ہیں اس پرمپرہ میں رام نے کیا گلتی کی اور کیا نہیں کی ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا ہمیں چھوٹ ہے اس بات کی کہ ہم بھگوان رام کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں اور بھارت میں بھگوان رام کے اوپر سمیں سمیں پہ سوال اٹھائی گئے ہیں ماں سیتا کے چرت پہ سوال اٹھائے گئے ہیں اور ہم تو ضرورت سے زیادہ لیبرل ہیں ایسے لیبرل ہیں کہ دیش کی راجدھانی میں جو راشت وادیوں کا گڑھ ہے بڑے بڑے سنگٹونوں کا ہیٹ کوارٹر ہے اور وہاں ایک ایسا وشودیہلہ ہے جہاں دنیا بھر میں بچے جاتے ہیں جگہ جگہ جاتے ہیں لیکن یہ ہماری اس پیوڑی کے لیے شرم کی بات ہے ہم اپنے سوارتھوں میں میں میری جاتی میرا علاقہ میرے لوگ میرا پریوار بس اس سے فرصت ملی تو دو بار سڑک پہ نکل کے بھارت مادہ کا نعرہ نگایا اور بھارت مادہ پہ احسان کر دیا دلی میں ایک وشودیہلہ ہے بڑے سارے پروفیسر اور ریڈر اور لیکچرار راشتبادی ہیں جن کا اپوائنٹمنٹ راشتباد کے نام سے ہوتا ہے لیکن دلی وشودیہلہ میں بی اے پاسون کا کورس جے رامنجم کی کتاب کتاب کا چپٹر دس سال تک پڑھایا گیا میں نے کسی راشتبادی کے موں سے کبھی اس کے بارے میں چرچہ نہیں سنی اس لئے راشتباد سیڑھی تو ہو سکتا ہے لیکن چھت نہیں ہو سکتی اس بی اے پاسون کے کورس میں اسی دور میں کوئی بہت پرانی سالوں پرانی بات نہیں کر رہا ہوں کہ عرفان حبیب نے کیا لکھا اور رومیلا تھاپر نے کیا لکھا جو میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا کوئی بولا